کرونا کی دوسری لہر میں روزانہ لاکھوں لوگ اس وائرس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں ہر روز ہزاروں لوگوں کی موت ہو رہی ہے اس دوران کاری لوگوں کا پریوار اجڑ گیا بچوں کے سر سے ان کے ماتہ پتہ کا سایہ اٹھ گیا ایسے میں کئی بولیوڈ سیلیبز لوگوں کی مدد کے لیے آ گیا رہے ہیں سلمان خان اس مشکل سمیہ میں لوگوں کو خانہ دوائیا اور آکسیزن سیلینڈر مہیا کروا رہے ہیں حال ہی میں انہوں نے ایک اٹھارہ سال کے سٹوڈنٹ کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا سلمان خان نے کرناٹک کے اٹھارہ سال کے سٹوڈنٹ کی پوری ذمہ داری اٹھانے کا فیصلہ لیا جس کے بعد پتہ کا کووڈ نائنٹین سے انہیدن ہو گیا تھا یو ایس اینا لیڈر راہل اے کنال نے اور جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ سلمان خان کے ساتھ مل کر اس سٹوڈنٹ کا راشن کے ساتھ ساتھ پڑھائی کا سامان مہیا کروا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ ہیں اور اسے ہر چیز کی ضرورت ہوگی وہ اسے پورا کریں گے راہل نے آگے بتایا کہ سلمان خان کا فینس کا پریوار انہیں لوگوں کی مدد کرنے میں مدد کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ سلمان خان نے کہا ہے کہ باہر جاؤ اور ہر اس انسان کے ساتھ کھڑے رہو جسے کچھ بھی ضرورت ہے سلمان جانتے ہیں کہ ان کے ہر فین کلب ان کی بات مانتے ہیں اور وہ لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں سلمان خان نے حالی میں پچاس ہزار فرنٹ لائن ورکرز کی مدد کی تھی انہوں نے انہیں کھانے کے ساتھ ضرورتمند چیزیں مہیا کروائی ان دور میں سلمان خان کے فین کلب کے میمبرز نے ایک سو اسی پلاجما ڈونیشن کیے ہیں سلمان خان کے فین کلب لوگوں کی مدد کرنے میں لگے ہوئے ہیں دیش کے الگ الگ حصوں میں لوگوں تک کھانے کے پیکٹس باتے گئے خود سلمان بھی ممبئی میں کورونا وارئرز کے لئے کھانے کے پیکٹس بٹوا چکے ہیں ایسے میں ٹویٹر پر خوشی جاہر کرتے ہوئے سلمان نے لکھا ہے کہ ایسے فین کلب پا کر مجھے بہت خوشی ہے جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں وہ بھی خود اپنے دم پر بھگوان ان کے ہی ساہتہ کرے ورک فرنٹ کی بات کریں تو سلمان کان کی موسٹ اویٹڈ فلم رادے تیرہ مائی کو ریلیز ہونے جا رہی ہے یہ ہے فلم اس نینما گھروں کے ساتھ اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر بھی ریلیز ہو رہی ہے فلم اس سلمان کے ساتھ دشا پٹانی جاگی شروف اور رندی پھوڈڈا لیڈ رول میں نظر آنے والے ہیں دوستوں اس پورے معاملے کے بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں اور بھی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو